کرٹیکل تھنکنگ جی اب ہمارا ظاہرہ بین فوکس تو یہی ہے تو انسائکلوپیڈیا جو ہے ویکی پیڈیا جی برٹینکا یہاں میں کہوں گا وہ ہے بڑا پیر ریویوڈ اور پرانا تو اسی کو ٹرس کیا جانا چاہیے لیکن فوری انفرمیشن ظاہرہ آپ ویکی پیڈیا سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو کرٹیکل تھنکنگ جو ہے جی جھتے ہیں بھی ایفیکٹس ایویڈنس اوبزرویشنز ان سب کو انیلیسز کرنا ہی ہے یہ اللہ نے ہمیں وہ ایبیلٹی دی ہے کہ ہم ریزن کرتے ہیں ہم کوئسٹن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہے ایسے کیوں نہیں ہے اور ایکٹیو لرنر یہ بناتا ہے یہ سکل آپ کو اور آپ جیسے کہتے ہیں نا وہ قرآن پاک میں ہمیں کہا گیا مسلمانوں کو حکم ہے کہ دنیا میں گھومو پھر ہو دیکھو اور جو ہے اس سے بھی بچو ایسا نہ کرو تو یہ ظاہر ہے ہمارے لئے تو حکم ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں جو کرٹیکل تھنکرز ہیں وہ صرف فیس ویلیو پہ چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے وہ آئیڈیاز کو کوئسٹن کرتے ہیں ایزمشنز کو کوئسٹن کرتے ہیں اور کیا کہیے ایک سچ کی تلاش میں رہتے ہیں ایک میرا سچ ہے ایک آپ کا سچ ہے ہم یہاں اس وقت آج کی صبح میں تیرہ لوگ موجود ہیں تو تیرہ لوگوں کے اپنے اپنے سچ ہیں تو ہم میں سے ہر بندہ سچ ہے لیکن ہمیں ذہا تلاش کرنی چاہیے کہ اصل سچ ہے کیا تو پرابلم سالونگ سسٹیمیٹکلی کی جانی چاہیے اور صرف انٹیوشن پہ یا جو ہے انسٹنکٹ پہ بیس نہیں کرنا چاہیے یہ جو کولیگز ہمارے سینئرز ہیں جن کی یہ تصویریں میں نے لگا رکھی ہیں یہ زیرہ ہمارے وقت کے اور آج سے گجرے ہوئے کل کے بڑے کرٹیکل تھنکرز تھے جی سو کرٹیکل تھنکنگ کی ضرورت کیا ہے جیسے ابھی شروع میں اب مجھے نام بھول رہا ہے پتہ نہیں نکوی صاحب نے سوال کیا تھا کہ بھئی چیٹ جیپٹی کے دور میں گوگل بارڈ کے دور میں بھئی اب کمپیوٹر آ گیا اب اس دور میں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنا دماغ استعمال کریں ہم کیوں نہ اپنے دماغ کو کہیں میرے مطلب ہے کچھ ایسے پروفیشن بھی ہے یقیناً آپ نے میرے سنے جہاں دماغ کا کوئی استعمال نہیں صرف یس سر یس سر کر کے گزارہ کر لیں یس سر کر کے بھی بڑا اچھا گزارہ ہو سکتا ہے زندگی کے ساٹھ سال پینس سٹھ سال جو اللہ نے جو بھی ہمیں عطا کی ہیں وہ یس سر کر کے بھی بڑے اچھتے کیسے گزارے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو quality of life ہے اور پھر ہم وہ جو quality of life ہے وہ depend کرتی ہے جی quality of thought پہ تو صاحب اگر shorty thinking ہوئے گی تو یہ مہنگی پڑے گی ultimately وہ quality of life جو ہے نا وہ اس سے جو ہے effect ہوگی ہاں دوسری طرف اگر ہم thinking کو اپے زور دیں گے اور پھر critical thinker بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تو تھوڑا سا مشکل راستہ ہے لیکن یہ ہے کہ سسٹیمیٹکلی یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر مثلا میں نہیں ہوں میں اپنے آپ کو زیادہ کہوں گا اپنے بارے میں ہی میں کہوں گا کہ میں کوئی اتنا کرٹیکل تھنکر نہیں ہوں لیکن اگر میں یہ بننے کی سمجھنے کی یہ سیکھنے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ سسٹیمیٹکلی وہ چیزیں پھر آپ کے اندر وہ ہو پائیں گی ہم کر سکیں گے تو یہاں ایسے کرتے ہیں کہ چلیں ایک سلائٹ کے بعد پھر ایک اکٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو کیا بجائے جی کہ ایمپلائیرز اور جیسا کہ ورلڈ اکنومک فورم کی فیوچر آف جاوز ریپورڈ میں تھنکنگ کرٹیکل ٹاپ فائف سکلز میں ہے یا کیا کہہ لیجیے ٹاپ ٹین سکلز میں ٹاپ پر ہے تو کیا وجہ کہ ایمپلائیرز کیوں پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو نہ تو جو نہ تو مایکرو میلیجنگ پسند کرتے ہیں کہ انہیں میلیج کیا جائے یا وہ کسی کو میلیج کر رہے ہیں وہ پسند نہیں کرتے پسند نہیں کیا جاتا اور جو ہے ہر وقت آپ لوگوں پکی پکائی کھیری کھلاتے رہیں اور ان کو انگلی پکڑ کر چلاتے رہیں تو میرا لینا تو آج کا انسان جدید دور کا یہ پسند کرتا ہے انہیں کوئی بھی پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ آپ اتنا ڈیپینڈ کرے کہ آپ ہر وقت اس کی انگل پھڑ کے نہ اسے آپ گماتے رہے تو الٹیمیٹلی جو نہ ایمپلائیرز ہیں وہ ایسے نوجوانوں کو ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو آپ کو ایک اچھا سلوشن آفر کر سکے یہاں سے ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ اس آئیڈیا کو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں بی بی سی آئیڈیا جی بڑی اچھی ویب سائٹ ہے اور بڑی اچھی انیمیشنز وہ شیئر کرتے ہیں تو بی بی سی آئیڈیا کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں کر اپنی کرٹیکل تھینکنگ سکلز کو بہتر کر سکتے ہیں لیں صاحب مل کر دیکھتے ہیں یہ ایک اچھی انیمیشن اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیڈ ایڈ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جو ٹیڈ ٹاکس بڑی وائرل ہوتی ہیں انہیں ان کے ساتھ ہمیں انٹریکٹ کرنا چاہیے تو صاحب جو لوگ بھی کرٹیکل تھینکنگ سکلز پہ کام کرتے ہیں وہ ظاہر ہے جو آئیڈیا سے ان کے درمیان لنک کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں آرگومنٹس کی جو ریلیونس ہے ایمپورٹنس ہے آئیڈیا کی اسے ڈیٹرمن کر سکتے ہیں ایک اچھا آرگومنٹ ڈیویلپ کر سکتے ہیں ریزنگ کے جو ایررز انکنسسٹنسیز ہوتی ہیں انہیں ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں جو پرابلمز ہیں ان کو سسٹیمیٹیکلی آٹیک کر سکتے ہیں اور ایون ہماری جو اپنی ویلیوز ہیں بیلیف سسٹم ہیں زمشنز ہیں ان کو ان کی جسٹیفیکیشن پر سوچ سکتے ہیں تو جیسا ہمارے ایک کولیگ نے آغاز میں کویسٹن بھی کیا یہ اس کی ایمپورٹنس کیا ہے تو آم شور کہ یہ چیز ہائلائٹ ہو پا رہی ہے یہاں سر میں تھوڑا سا بریک لوں گا اور یہ سلائیڈ ایک شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا برین ٹیزر یہ ہے میری سلائیڈ نظر آ رہی ہے جی یہ برین ٹیزر ہاں جی کوئی کولیگ بتائے گا کوئیسٹن یہ کیا جا رہا ہے جی ایڈ ون سٹریٹ لائن ٹو میک اٹ ایک کرٹ سٹیٹمنٹ آپ اخباب کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ ہے اس میں صرف کوئی کوئی ایک لائن کا اضافہ کر دیجئے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کرٹ ہو جائے ہاں جی کیا آئی ڈیاز ہیں آپ اخباب کے ایک لائن سکھتے ہیں برادہ آپ کی جی جی ہاں سر ضرور سر میں تکہ نہیں ہے مجھے اچھا پسند آیا جی عابد شریف صاحب جی سوال کر رہے ہیں اور یہی میں اپنے آپ کو بھی ظاہر ہے اس کا محاطب اول میں مہود ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کسی سے کہتے ہیں نا دوڑ کے پرابلم نہیں سال کرنی پہلے کوئیسٹن کو سمجھ رہے ہیں تو سوال یہ کیا جا رہا ہے جی کہ ایڈ ون سٹریٹ لائن ٹو میک دس ایکوئیزن دس سٹیٹمنٹ کریکٹ ایک لائن صرف آپ کو لگانے کی اجازت ہے آپ ایک سٹریٹ لائن لگا سکتے ہیں اس ایکوئیزن میں کہ یہ ایکوئیزن درست ہو دیکھ رہا ہے یہ پہلے تو بات ہے کہ یہ کریکٹ ہے نہیں ہے تو اب اس کو کریکٹ سٹریٹمنٹ مرانے کے لیے ہمیں صرف ایک دفعہ اس ایکوئیزن کو اٹیمٹ کرنا ہے کہ اس میں ایک سٹریٹ لائن ہم کہیں کھینچ دیں سیدھی لکیر ہے جی تو زندگی بھی ایک ٹیڑی لکیر ہے اور رضا رہے جتنی پرابلم سالونگ ہے وہ بڑی ٹیڑی ویڈی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات صرف ایک لکیر ایک سٹروک ایک اٹیمٹ ایکوئیزن کو درست بنا دیتی ہے تو سر ایک سٹریٹ لائن آپ کہاں کہاں لگائیے گا مختلف لوگ اس پرابلم کو مختلف طور پر اٹیمٹ کر سکتے ہیں نا ہم دس لوگ ہیں اور ہر بندہ اللہ باگ نے یونیک منایا ہے ہر بندے کی تھنکنگ الگ ہے کوئی کریٹیو تھنکنگ ہوگا کریٹیو تھنکر ہوگا کوئی ابسٹرک تھنکر ہوگا کوئی میری طرح سوچتا ہی نہیں ہوگا ویسی بس یس سر یس سر کر کے الحمدللہ زندگی گزارے جا رہے ہیں دفتر جاتا ہے بوس کو یس سر کہہ دیتا ہے یونیورسٹی جاتا ہے ٹیچر کو یس سر کہہ کے آ جاتا ہے کہا رہا ہے کہا رہا لے لو یس سر یس سر کری جا رہا ہے ہاں جی آپ ذارے میرے سامنے اس وقت ہم فیزیکلی موجود نہیں ہیں لیکن جو ہے یہ سائبر سپیس بھی ہمیں یہ اپرچونٹی دیتی ہے کہ ہم وہ اکٹیوٹیز کر سکیں جو ہم ایک فیزیکل سپیس میں کرتے ہیں ہاں جی لو جی میں نے سوال کی ہے ایک بندہ کاٹ گیا تو اس میں یہ ہزارے سر بجلی میری طرف بھی گئی ہوئی ہے ابھی اور بلکہ کچھ دن سے سن رہے ہیں لوڈ شیڈنگ اور انرجی کا کرائسز زیادہ ہوا پڑا ہے میں نے بھی ابھی بجلی گئی ہے تو اپنا پھر یو پی ایس پہ لگایا ہے لیپ ٹاپ کو کہ میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری کم ہے تو بہرحال میں نے اپنی تھوڑی سی پرابلم سالونگ کی ہے اور آلٹیمیٹلی پھر ظاہر ہے جو بھروسہ ہے جو بینک کر رہے ہیں وہ اللہ کی ذات پہ ہی ہے جی ظاہر ہے جو ایک دو کولیگز شاید نیٹ کی وجہ سے یا بجلی کی وجہ سے غیر حاضری ہو سکتی ہے وہ میری طرح سے بھی ہو سکتی ہے جی وہ نوز اللہ نوز اللی جی عبد رشید صاحب کدھر لکیر لگائیں گے میں نے یہ پوچھا تھا کہ سٹریٹ رائنس مراد کیا بھی یہ ایک میتھوٹل آپریشن ہے یا کیا بھی مراد ہے قبلہ نکوی صاحب نے بھی سوال کیا تھا ٹھینے نہ دیکھیں میں اللہ بھلا کرے یہ جو پین ہے یوز کرتا ہوں یہ میں نے پین یہ دائرہ لگایا جی اس ایکویجن کے عبد رشید صاحب نکوی صاحب اور باقی بھی احباب جن کے میں نام ظاہرہ نہیں لے رہا سر سوال یہ کیا گیا ہمیں ہے کہ یہ ایکویجن ہے یہ ایکویجن کریکٹ نہیں ہے اچھا میں بتاؤں آپ کو میں بتاؤں جی 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 ایکویجن 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 دیکھیں اس کو اپس کرتے ہیں یعنی کہ اسے جس سے سلیش کرتے ہیں تو وہ جاتا ہے ان ایکویجھن ایکویجن 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 ہوگیا ایسے ایسے اپنی کار وڈی ہو کر دیں اوہو کتے گیا میں نے بھی پوائنٹر یہ ادھر خدا ہوئے یہ وہ بدیو سا جو ہے آہ آہ یہی تو میں سیزے پانچ منٹ سے یہ تو کہہ رہا ہوں یہ کرا ہے ہاں آہا ہاں ٹھیک ہوگیا انہیں جی عابد رشید صاحب یعنی کہ وہی رائے اس سنس میں کہ وہ دونوں ایکو نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن عابد صاحب یہ یہ مسئلے کا ایک حال تھا میں چاہوں گا نکوی صاحب یا کوئی اور کو لیگ بتائے اس مسئلے کا اللہ غریقے رحمت کرے میرے استاد ہوتے تھے میرے سکول میں میرے میٹرک کے زمانے میں ماسٹر محمد شریف صاحب تو وہ ہمیں بڑی ہماری پٹائی لگایا کرتے تھے لیکن ان کی محنت اور کوشش کی وجہ سے ہی علاقہ اس زمانے میں پرانے زمانے کو تو معروضی بھی ہوتی تھی میٹرک میں انہوں نے مجھے پورا سال دو اتنی تیاری کرائی کہ میرے میٹرک میں سے ہنڈر ڈ اوٹ آف ہنڈر مارکس آئے اور معروضی میں بھی ہم سکور پورا کر پائے تو وہ اکثر بزرگ فرماتے تھے ایک سوال کو کرنے کے چھے طریقے ہوتے ہیں سر اسلام علیکم آپ نے ایک طریقہ استعمال کر ڈالا ہے اور کوئی میں چاہوں گا سر اسلام علیکم سر whip دو لوگ کیے فرسٹ والا پلس جو ہے اگر آپ اس کو جیسے آپ بتائیں گے میں بیسے بیسے کرتا یہ فرسٹ والے پلس کو فور سر انجینئر آرون بول رہوں سر آچھا ٹھیک فرسٹ والے پلس کو فور بنانا ہے بس 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 الحمدللہ سر علیہ بر نکوی کا بھی یہ جو ٹھیک ہے جی رابد رشید صاحب ایک منٹ دیتے ہیں یہ فرسٹ والے پلس کو فور بنانا ہے یار وہ مجھ سے لائن نہیں ہے بلا دی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جی سر یہ کہ پانچ سو آپ سمجھ نہیں بلکہ میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے میرے بھی یہی جواب تھا میرے بھی یہی جواب تھا چلیں سر ٹھیک ہے جزاک اللہ میں بس یہ چاہ رہا تھا وہ میں بجلی باندھ ہوئی ہے یا سردی ہے سردی لگری آج کل ہمیں ٹھٹھڑتے ہیں ہم تو اللہ بھلا کرے یہ نہ ہو کہ میں صرف قوالی کر رہا ہوں اور محفل سماہ میں میرے احباب سمجھ رہے ہو کہ میں جو بھی قوالی کر رہا ہوں وہ اچھی ہو رہی ہے یہ سر برین ٹیزر اچھا تھا نہیں نہیں سر آپ کو مرے آل تو اس کا سر مقصد یہی تھا صرف اس چیز کو جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں میرا تھیسس وہی ہے جو ماسٹر محمد شریف صاحب کا اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار قبلہ ہمیں تو ایک ہی آپ طریقہ بتا دیں کہ ہمارا جانے امتحان پاس ہو جائے اور ہمارا میٹرک ہو جائے آپ چھے طریقوں کا ہمیں کیا بتا رہے ہیں تو بہرحال آج اس چیز کی ڈیلائزیشن ہوتی ہے کہ مائی ٹیچر واس موڈن کلیٹ کہ واقعی ایک سوال کو زندگی میں آ جائے نا یونیورسٹی سے بندہ مار نکل آئے پی ایس ٹی بھی کر لی ہو جو بھی کر لیا ہو اپنا ایمفل ایمیسی کر لی اور پریکٹیکل لائف میں آ جائے تو ایک سوال کو اٹیمٹ کرنے کے کئی طریقے ہو سکنے ہیں سو تینکیو جی یہاں مقصد یہی تھا کہ ہم اس چیز کو سکل کو صرف پڑھتے نہ جائیں اور اسے انجوائے نہ کرتے جائیں ایسے ہمیں قرآن پاک کے بارے میں بھی اللہ کی ذات نے کہا کہ اسے ضرف ذینی تکیہ نہ بنا لیں کہ مشکل آ جائے گی رسکی کمی ہوگی تو ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے ایک تالیس دن کوئی مسئلہ آ جائے گا تو سورہ مضمل کی تلاوت شروع کر دیں گے ہم قرآن پاک کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ اللہ کی ذاتیں ہم سے اللہ کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں نہیں جی اب دوبارہ اپنی سائیڈ پر چلے جاتے ہیں اوریجنل جہاں ہمارا سفر چال رہے ہیں